جی اسلام علیکم آپ کا دوست آپ کا بھائی ملک مقصود افیشل سے امید کرتا ہوں جتنے بھی دوست اب آپ میرے اس یوٹیوب چینل کے ساتھ اٹیچ ہیں وہ بالکل خیر کریے سے ہوں گے اور جو نئے دوست حضرات وہ میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکان کو ضرور دبائیں آپ کے پاس ہر ویڈیو باہ آسانی پہنچی رہے تو انشاءاللہ آج دوستوں بھائیوں کو بیماری کے مطلق بہت لا جواب ایسی چیز بتانے جا رہا ہوں جو دوست حضرات اپنے گھر میں آسانی کے ساتھ بنا کے اپنے پرندوں میں استعمال کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو ہنڈر پرسنٹ ریزلٹ ملے گا تو جتنے بھی دوست حضرات ویڈیو کو لا سکھ ضرور دیکھیں اور جو دوست حضرات میرے ساتھ کمنٹ میں رابطہ کرتے ہیں ویڈس اپ کا نمبر پوچھتے ہیں تو ان کو بھائی میرے یوٹیوب کی پروفائل میں ویڈس اپ کا نمبر مل جائے گا آپ آسانی کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو بیماری کے اوپر بنا کے دینے جا رہا ہوں امید کرتا ہوں دوستو بھائیوں کو بہت اچھی اور پسند آئے گی اور جتنے میرے دوست لیندے پنجاب تو اور چڑھ دے پنجاب تو اور آوٹ آف کنٹری میں شوق کرنے والے وہ آج یہ ویڈیو ضرور دیکھیں انشاءاللہ پرندوں میں بہت زیادہ ویرس کی شکایت چل رہی ہے جو بہت زیادہ دوست پریشان ہیں تو آج میں نے دوستو بھائیوں کے لیے اس کے اوپر ویڈیو بنا کے دینے جا رہا ہوں آج کل جو برساتی موسم چل رہا ہے اس میں بہت سے زیادہ کیج کھڑوں میں جالوں میں بیماری کی پرابلم چل رہی ہے وہ آئی کل جو پرابلم چل رہی ہے سب سے پہلے پرندوں کی آنکھ خراب ہو رہی ہے دوسرا اس کو نزلہ زکام وہ ہو رہا ہے اور تیسرا نمبر پہ برساتی موسم میں اکثر پرندے نیچے ایک دانہ گر جاتا ہے اٹھانے سے پرندے اس کو گندگی لگ جاتی ہے دانے کو وہ اٹھا کے کھا جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ پرندے پوڑ روک جاتے ہیں تو آج دوستوں بھائیوں کو یہ تین چار جو مسئلے ہیں ان کے اوپر بتانے جا رہا ہوں اور انشاءاللہ آپ کو اچھے طریقے سے گائیڈ کروں گا اور مین کرتا ہوں دوستوں بھائیوں کو اس ویڈیو کے اوپر بہت اچھا ریزلٹ بھی ملے گا اور میں انشاءاللہ پہلے بھی آپ دوستوں بھائیوں کو شوق پر موڈ کرتا ہوں اور انشاءاللہ وقفہ اینڈ وقفہ کرتا رہوں گا تو آج کل جو سسٹم شوق کا تو ختم ہو گیا ہے اسو کا سسٹم چار رہا ہے اس کے حوالے سے بھی میں نے دو ویڈیو پہلے لگائی ہیں انجیکشن کے اوپر اور اس کے آگے جو آج میں بھی ویڈیو بنا کے دینے جا رہا ہوں یہ بیماری کے اوپر سب سے پہلے آپ دوست ازرات جو پرندوں کی آنکھیں خراب ہو رہی ہیں وہ کس وجہ سے ہو رہی ہیں اکثر نمی کے دین چاہ رہے ہیں جب کھڑے کیچ بند کرتے ہیں اس میں حفص بان جاتی جس کی وجہ سے آپ کے پرندوں کی آنکھیں خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں جب آنکھیں خراب ہو جائیں گی تو ایٹ اپ میٹ اک اس کا جو نزلہ وہ جاری ہو جائے گا یہ آنکھ سے ہی جو پانی ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہی نزلہ بن جاتا ہے تیسری بات آ جاتی ہے کبوتر جب پوٹ بند کرتا ہے پوٹ اس وجہ سے بند کرتا ہے جب زمین سے کھٹے کیج سے نیچے سے گرا ہوا گندگی والا دانہ اٹھا لیتا ہے تو اٹھا کے وہ کھا لیتا ہے جس کے جرہ سیم گندگی کے بیٹ وغیرہ نیچے پڑی ہوتی ہے اس کے جرہ سیم اندر چلے جاتے ہیں تو وہ پرندے پوٹ روک جاتے ہیں بخار ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے پرندوں کی موت ہو جاتی ہے تو آپ دوستوں بھائیوں نے ان سبھی چیزوں سے کس طرح بچاؤ کرنا ہے اور آپ نے اپنے اچھے اچھے جو پرندے کیج کھڑوں میں آپ نے عرصہ دراز سے میند کر کے رکھے ہوئے ہیں آپ ان کو آسانی کے ساتھ اس طریقے سے آپ علاج کر سکتے ہیں تو آپ دوست عزرات چیزوں کے اوپر ضرور نظر ڈالیں میں آپ دوستوں بھائیوں کو جو بتانے جا رہا ہوں سب سے پہلے آپ دوستوں بھائیوں نے ایک فلیجل کی بوتو لینی ہے بڑا انجیکشن ہوتا ہے فلیجل کا آپ نے میڈیکل سٹور سے آسانی کے ساتھ وہ لینا ہے دوسرے نمبر پہ آپ نے اوکسی ڈال ایک انجیکشن ہوتا ہے جیسے پیلسلین دس لکھ جو شیشی میں سکہ انجیکشن ہوتا ہے پوڈر ہوتا اس میں اوکسی ڈال آپ نے ایک انجیکشن وہ والا لے لینا ہے ٹائیسو ایم جی کا تیسرے نمبر پہ آپ نے تین انجیکشن لے لینے ہیں دیکاڈران دیکاڈران کا کام ہوتا ہے یہ سانس میں پرابلم فپروں میں پرابلم کوئی بھی ہو اکثر پرندے سانس کو لیتے ہیں مو گھول کے لیتے ہیں اس کے لیے اس کا بہت کردار ہے جو اوکسی ڈال انجیکشن ہے اس کا آنکھوں کے لیے نزلے کے لیے بہت اچھا اس کا کردار ہے چوتھے نمبر پہ آپ دوستو بھائیوں نے تین انجیکشن نیارو بیان نیارو بیان آپ کو پتہ ہے طاقت کے لیے ہوتا ہے جو پرندے کمزور ہو جاتے ہیں اس کو بحال کر دیتا ہے فلیجل جو سیرپ ہے آپ دوستو بھائیوں کو اس کے اوپر بہت اچھی معلومات پہلے بھی میں نے بتائی ہوئی ہے فلیجل سیرپ انٹی بیٹے گئے بخار کے لیے یہ فوراں ہی پرندے کو بحال کر دیتا ہے اس کے آگے آ جاتا ہے آپ دوستو بھائیوں نے اس میں دو انجیکشن لے لینے ہیں ویٹنی سٹور سے ایک آپ نے ڈیکسا میتازون یہ والی بوتل لینی آپ نے آپ نے انجیکشن جو ہوتا ہے نا یہ کچکی شیشی میں نہیں ہوگا یہ بڑا ہوگا وائل ہمیں ہوگا ایک آپ نے وائل ڈیکسا میتازون یہ والی لے لینی ہے اور دوسری وائل آپ نے ویٹامن بی بارہ آپ نے وہ لے لینی ہے ڈیکسا میتازون جو اس کا نزلہ زکام اس کا بھی یہی کام ہے ویٹامن جو بی بارہ ہے آپ ویٹامن کو سمجھتے ہیں جو کمزور پرندہ ہوتا ہے اس کو پوراں اس کو بحال کرتا ہے آپ دوستو بھائیوں نے ان سبی چیزوں کو کس طرح آپ نے یہ آپ نے گھر میں انجیکشن تیار کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے جو فلیجل کی بوتل ہے آپ نے اس کا اوپر سے ٹکن وہ اتارتے ہیں نکل اتارنے کے بعد سب سے پہلے آپ دوستو بھائیوں نے جو اوکسی ڈیل انجیکشن ہے وہ لینا ہے اس کے ساتھ آپ کو الیدہ پانی ملے گا انجیکشن میں آپ نے وہ اس میں ڈال دینا ہے ڈال کے آپ نے اس کو اچھی طرح حلال لینا ہے حلانے کے بعد آپ نے دس سی سی کی میڈیکل سٹور سے سرنج لے لینی ہے آپ نے اس سرنج سے آپ نے نکال کے آپ نے فلیجل انجیکشن میں ایڈ کر دینا ہے نمبر دو جو تین انجیکشن آپ نے ڈیکاڈ ران کے لینے ہیں وہ والے آپ نے لے کے اس طریقے کے ساتھ وہ بھی آپ نے فلیجل جو بوتل انجیکشن اس میں ایڈ کر دینا ہے چوتھے نمبر پہ آپ نے تین انجیکشن نیارو بیان جو آپ نے وہ لینے ہیں اس کو بھی آپ نے اس طرح توڑ کے آپ نے ایک انجیکشن وہ بھی آپ نے فلیجل نے دیکسا میتازون اور ویٹامن بی بارہ یہ آپ نے پانچ پانچ سیسی پانچ پانچ ایمبل یہ دونوں انجیکشن آپ نے نکال لینے یہ بھی آپ نے نکال کے اس میں آپ نے ایڈ کر دینا ہے آپ کی جو جو بوتل ہے انجیکشن وہ بلکل پر پر طور پہ آپ کا وہ فل ہو جائے گا آپ دوستو بھائیوں نے اس کو اچھی طرح ہلا لینا ہے ہلانے کے بعد آپ دوستو بھائیوں نے انسولین کی سرنج لے لینی ہے میڈیکل سٹور سے انسولین کی سرنج آپ نے لے لینی ہے اس کے ساتھ آپ دوستو بھائیوں نے جو آپ کا پرندہ پوڑ روک کے کھڑا ہے اس کی آپ نے کلٹی کر لینی ہے کلٹی کرنے کے بعد نیم گرم پانی سے کلٹی کر دینی ہے واش کر دی اس کو اس کے بعد آپ نے آدھا انجیکشن انسولین سرنج کا اس میں بھی ایک دو تین دس تک گھنٹی لکھی ہوتی آپ نے پانچ تک انسولین کی جو دو سر انجیکشن نہیں لگاتے ان کو میں یہ گائیڈ کر دیتا ہوں کہ آپ دو سر بھائیوں نے سیدھا انجیکشن کی سرنج اس کو سوئی جو وہ نہیں لگانی نیدل اگر آپ سامنے لگاؤ گے اس کے اندر گردوں میں لگ سکتی ہے دل میں لگ سکتی انتریوں میں لگ سکتی ہے وہ آپ کا پرندہ موت کے موں میں چلا جائے گا آپ اس پرندے کو تھوڑا سا ٹیڈا کر گوشت میں لگائیں اور دوسرے دن آپ دوسری طرف آدھا انجیکشن دوسری طرف لگائیں جو دو سزرات جن کے پرندے آنکھ خراب ہیں نزلے کی شکیعت میں ہیں بخار کی شکیعت میں آپ دوسر آدھا یہ والا انجیکشن اس طریقے کے ساتھ اپنے پرندوں کو آسانی کے ساتھ لگا سکتے اور اس کے بعد جو پرندے موں کھول کے سانس لیتے ہیں اس کے گلے میں پرابلم ہیں وہ دوسر آدھا یہ والا انجیکشن ان پرندوں پر لگائیں اور جو دوسر حضرات اس پرندوں کی بیماری میں متلاع ہے آج یہ ویڈیو دیکھ کر آپ اپنے پرندوں کو آسانی کے ساتھ یہ والا انجیکشن اپنے گھر میں بنا کے لگائیں اور انشاءاللہ آپ کے پرندے جلد اور جلد اس بیماری سے نکل جائیں گے اور جو دوسر ان چیزوں کے اوپر فوکس کرتے ہیں غور کرتے ہیں تو وہ آج ہی یہ اپنے گھر میں انجیکشن بنا کے استعمال کریں یہ والا انجیکشن بڑے بڑے استاد بنا کے لوگوں کو ہزاروں سکھے چھوٹے چھوٹے ڈراپر بھر کے وہ بیجتے ہیں تو اس انجیکشن کا بہت ہی لاجوا چڑھتے پنجاب میں دیکھنے والے اور لیندے پنجاب میں آج ہی اپنے گھر میں بنا کے اپنے پرندوں کو استعمال کرو اور انشاءاللہ آپ کے دوسرے سے تیسرے انجیکشن لگانے سے آپ کا پرندہ مسکل طریقے سے بہال ہو جائے گا اور ٹھیک ہو جائے گا آج کی یہ میری ویڈیو دوستوں بھائیوں کو بیماری کے اوپر بہت اچھی اور پسند آئی ہوگی آپ کا دوست آپ کا بھائی ملک مقصود آفیشل سے اجازت چاہتا ہے دعا میں یاد رکھیں اللہ آفیس